شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فِي بُيُوتِ نَاظِنَ اللَّهُ انْتُرْفَ وَيُزْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد محمد صل على محمد آل محمد عجل دیز دیارت جامعہ قبیرہ کا ایک سو پچیس نمبر درس امام علی نکی علیہ السلام فرما رہے ہیں حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ یہاں تک کہ خدا نے ہم پہ احسان کیا تمہاری ولایت سے تمہارے وجود سے فِي بُيُوتِنْ ان گھروں میں تم رہتے ہو ازِنَ اللَّهُ کہ خدا نے اجازت دی ہے انْتُرْفَا وَيُزْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ کہ بلند کیا جائے ذکر کیا جائے اس میں خدا کا نام یعنی بیوت سے مراد ہم نے کہا مانوی بیوت آپ کی ولایت خدا کے اسم تک پہنچاتی ہے اسمہ الہی تک پہنچاتی ہے کیونکہ آپ مظاہرِ اسمہ الہی ہو آج آخری درس پڑھ رہے ہیں اس جملے کا حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فِي بُيُوتِنْ عَذِنَ اللَّهُ انْتُرْفَ کہ ذکر کے دو حقیقی مستاق اول یہ ہے اور دوسرا اشارہ ہے ون فیٹی ٹو ذکر کے دو حقیقی مستاق پہلا قرآنِ کریم قرآنِ کریم کی آیات میں آسمانی کتابوں قرآنِ کریم کی آیات میں آسمانی کتابوں اور قرآنِ کریم کو ذکر کہا گیا ہے سورہ حجر آیت نمبر نو بے شک ہم نے یہ ذکر اتارا ہے بے شک ہم اس کے نگابان ہیں یا حازا ذکر مبارک انزلناہو فأفأنتم لہو منکرون سورہ انبیاء آیت نمبر 50 اور یہ ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا پھر کیا تم اس کے بھی منکر ہو یا انما تنظر منتبع الذکر وخشی الرحمان بالغیب فبشرہ بمقفرت وعجر کریم سورہ آسین آیت نمبر 11 بے شک آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہو جو پیروی کرے اس ذکر کی اور خدا رحمان کی عظمت سے ڈرے قیب میں فبشر ہو پس انہیں اسے خوشخبری دے دو بمقفرت بخشش کی وعجر کریم اور قابل قدر عجر کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرقین کے ساتھ بحث کرتے ہوئے آسمانی کتب کو ذکر کہا ہے یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر اور مجھ سے پہلے لوگوں کے ذکر بھی موجود ہیں یعنی قرآن کریم بھی ہے میرے ساتھ اور وہ ذکر بھی جو مجھ سے پہلے آئے ہیں اترے ہیں علامہ طبعہ طبعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا نے قرآن کریم کو زندہ ذکر اور فراموش ہونے سے امن والا قرار دیا ہے امان دینے والا قرار دیا ہے اور یہ ذکر ذکر جعوید ہے یہ ذکر ذکر جعوید ہے بس پہلا ذکر قرآن کریم ہے ہم نے قلبی لحاظ سے بھی اسے کرنا ہے قلبی لحاظ سے بھی عملی لحاظ سے بھی کہ عملی لحاظ سے ہم نے کل بتایا مرزا اسماعیل دولا بھی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ اللہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی طرح عملی طور پہ بھی شدت اور مضبوطی آئے آپ کی توحید میں شدت اور مضبوطی آئے آپ کی توحید میں تبھی قرآن کریم کی آیات کو ذکر کو سمجھیں گے تو اس کے مطابق درجات بھی ہمیں ملیں گے یاد ہو آپ کو حفظ نے حفظ سے پوچھا امام نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کہ کیا ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں وجہ وجہ یہ تھی کہ قرآن کی سورہ کلو اللہ کو سمجھوں اور اسے اس کی قرآت کروں امام نے کہا کہ جو بھی ہمارا شیعہ تمہاری مانند ہوگا اور مرے گا تو خداوند عالم آیاتِ قرآنی کو سمجھانے کے لیے عالمِ برزق میں احتمام کرے گا اور جتنی آیاتِ قرآنی کو سمجھتا جائے گا انسان اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے کہ فرشتہ آئے گا اور کہے گا اکرہ ورکے پڑھ اور ترقی کرتا جائے درجات کی بلندی درجات کی بلندی بس ایک ذکر کا حقیقی مستعق قرآنِ کریم اس رسی سے ہمارا واسطہ رہنا چاہیے یہ رسی ہمارے لیے تار کی حیثیت رکھتی ہے تاکہ خداوند عالم سے ہمیں ملائے ٹھیک خداوند عالم سے ہمیں جوڑے دوسرا ہے امام مظہرِ کامل انسانوں میں سے ذکرِ الٰہی کے لیے محمد اور عالم محمد علیہ السلام ہیں جیسے روایات میں آیا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا النظرُ الٰ علی بن عبی طالب عبادتُن نظر بے معنی ہے دیکھنا نہیں ہے گور کرنا علی کی زندگی میں عبادت ہے نظر بے معنی ہے گور کرنا ہے یہاں مراد لیتے ہیں کہ نظر کرنا ہم نے تو نہیں دیکھا علیہ السلام ہم نے تو نہیں دیکھا النظرُ الٰ علی بن عبی طالب علیہ السلام کی زندگی میں علیہ السلام کی صیرت کو گور سے پڑنا ہے عبادت وَلَا يُقْبَلُ ایمان اور نہ ہی ایمانِ بندے کا ایمان قبول کیا جائے گا الا بِوِلَایتِ مگر ان کی ولایت سے وَالْبَرَاتُ مِنْ عَادَائِهِ اور برات کا اظہار کر کے یہ برات زبانی نہیں ہے یہ برات عملی ہے عملی طور پہ برات کی جائے ہر اس کام سے جس سے علی نے دشمنی رکھی شاہے وہ دنیا ہو ہمارے ہاں دشمنی میں مقصود ہیں کہ چند دشمن کو ہم کرا دیتے نہیں علی کی ایک اہم دشمن انا ہے دنیا ہے فیلی علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میں انا قاب الدنیا لوجہ ہے میں نے انا کو زمین پہ دے مارا ہے اور اسے شکست دی بس ہماری نظر صرف مقصود دشمنوں پہ نہ ہو بلکہ ہر دشمن علی پہ ہر دشمن علی پہ چاہے وہ شخصی صورت میں ہو چاہے وہ گیر شخصی صورت میں ہو ہر لحاظ بحار الانوار جل نبر اٹھتی صفحہ نبر ون نائٹی ایٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا قال رسول اللہ ذکر اللہ عزوجل عبادت اللہ کا ذکر عبادت ہے وَذِكْرِ عبادت اور میرا ذکر عبادت ہے وَذِكْرُ عَلِيَّنِ عَبَادَةً اور علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے وَذِكْرُ الْأَئِمَّ مِنْ غُلْدِهِ عبادتُ الخیر اور عِمَّةِ مُسْسَلَام کا ذکر جو اولادِ علی ہیں وہ بھی عبادت ہے پس اوپر جو آیا رسول خدا نے کہا علی کا ذکر وہاں علی علیہ السلام کی آشنائی کروا رہے ہوں اور یہاں پورا بتا رہے ہیں کہ ہر امام کا ذکر ہر امام کی زندگی کو سمننا ہے ہر امام کی صیرت کو سمننا ہے ہر امام کی صیرت کو سمننا ہے ایسا نہیں کہ بہت سارے اماموں کی صیرت سمجھی نہ جائے اور آخر میں نتیجہ کیا نکلے کہ امام تکی اور امام نکی کو ایسے ہی ڈالا گیا ہے اس کی جگہ کسی اور کو ڈالا جائے نہیں ہر امام کو سمننا ضروری ہے ہر امام کی زندگی کو سمننا ضروری ہے مستدرک الوسائل جل نمبر پانچ صفحہ نمبر 283 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بس انسان کامل کو قرآن کے بعد انسان کامل مظہر صفات خدا ہے اور ذکر کا مصداق ہے ذکر کا مصداق ہے بس ذکر الہی سے مراد خدا کی معرفت دینے والے خدا کی عبادت کی طرف وعدار کرنے والے ہیں ذکر علی یہ نہیں ہے نہیں کہا علی کی زندگی پڑھیں گے تو علی کی زندگی تمہیں توحید کی طرف لے جائے گی عبادت کی طرف لے جائے گی یہ مراد یہ نہیں کہ کسیدہ پڑھا جھوم کے اٹھے اور نماز کے تارک بنے ٹھیک ایک کسیدہ سنا اور سارے سال کی عبادت قرار دی گی نہیں بس ذکر محمد اور آل محمد سے مراد خدا کی معرفت دینے والے ہیں خدا کی عبادت کی طرف وعدار کرنے والے ہیں یہ لوگ دلیل کیا ہے دلیل ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا انا و علی ما عرف اللہ یا ما عرف اللہ اگر ہم اگر میں اور علی نہ ہوتے تو خدا کی پہچان نہ ہوتی ولولا انا و علی ما عبداللہ اگر میں اور علی نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی بس میرا ذکر اور علی کا ذکر کہاں تک پہنچائے گا خدا کی معرفت اور خدا کی عبادت خداوند عالم کی معرفت اور خداوند عالم کی عبادت تک یا ابی عبداللہ ہے قال ابی عبداللہ بنا عرف اللہ بنا عبداللہ بنا نحن العدلہ وللاللہ ولولانا ما عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے ذریعے لوگ خدا کی پہچان کر سکتے ہیں ہمارے ذریعے نہیں ہمارے ذکر سے ہمارے ذکر سے ہمارے ذکر سے خدا کی پہچان ہوتی ہے ہمارے ذکر سے خدا کی عبادت ہوتی ہے ہم سب سے بڑی دلیلیں ہیں یا ہم سب سے بڑے ذکرِ الٰہی کے مستاق ہیں ذکر کے مستاق ہیں تاکہ انسان کہاں تک پہنچے اگر ہم نہ ہوتے ہماری ولایت نہ ہوتی ہمارا منصب نہ ہوتا لوگوں کے لیے جو خدا نے قرار دیا ہمیں ہمارے لیے لوگ خدا کی عبادت نہ کرتے مہمتاج کو انہیں خدا ہے یا لوگ بس یہ ذہن میں رکھئے گا ہمارے ہاں گلت نتیجہ اخص کیا جاتا ہے توحید شیخ صدوق صفحہ نمبر 150 قرآن کریم نے کہا سورہ نحل کی آیت نمبر 43 تم سوال کرو اہلِ ذکر سے عبادت سیکھنے کا سوال خدا کی معرفت کا سوال دین کے سمجھنے کا سوال رسول خدا کی منزلت کا سوال امام کی منزلت کا سوال کس سے کرو اہلِ ذکر سے کرو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ذکر میں ہوں اور اہلِ ذکر آئیم علیہ السلام اہلِ ذکر کون ہے آئیم علیہ السلام کافید جل نمبر ایک صفحہ نمبر 210 امامِ جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً ہمارے ذکر سے ذکرِ خدا مقصود ہو یہ وضاحت کے ساتھ یقیناً جب ہمیں ذکر کیا جاتا ہے تو کس وجہ سے تاکہ خدا کا ذکر کیا جائے یہ ہے اور یہاں آپ کو توحید پرے پرے تک دور دور تک نظر نہیں آئے امام فرماتے ہیں یقیناً جب ہمیں ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ذکر کس کو ثابت کرتا ہے توحیدِ خدا کو تب ہی آیت اللہ جوادی عاملی نے سمجھا اور فرماتے ہیں کہ دعاِ جوشنِ قبیر اور زیارتِ جامعہ قبیرات دو آپس میں متعارض نہیں ہیں متقابل نہیں ہیں جو زیارتِ جامعہ کو سمجھ لے وہ کس کو سمجھ لے گا دعاِ جوشنِ قبیر جو دعاِ جوشنِ قبیر کو سمجھ لے وہ زیارتِ جامعہ قبیرہ کو سمجھ لے کیوں زیارتِ جامعہ قبیرہ یہ بتاتی ہے کہ مظہرِ صفاتِ خدا کون ہیں زیارتِ جامعہ قبیرہ یہ بتاتی یہ ذکر دلاتی ہے کہ محمد اور آل محمد کا ذکر کرو تاکہ خدا کی عبادت تک پہنچو اور دعاِ جوشنِ قبیر کیسے بتاتی ہے دعاِ جوشنِ قبیر بتاتی ہے خدا کی صفات وہ مظہرِ صفاتِ خدا کو یہ خدا کی صفات ٹھیک تب ہی امام فرماتے ہیں یقینا ہمارے ذکر سے ذکر خدا مقصود ہو یقینا علی کا ذکر عبادت ہے تو علی کے ذکر سے مقصود کیا ہو ذکر خدا وندعالم یقینا جب ہمیں ذکر کیا جاتا ہے تو خدا کا ذکر کیا جاتا ہے جب ہمارے دشمن کا ذکر کیا جاتا ہے تو کس کے دشمن کا ذکر کیا جاتا ہے خدا کا دشمن پس یہ ذہن میں رکھئے گا کافی جل نبر ایک صفحہ نمبر چار سو پینتیس ٹھیک اب آتے ہیں اشارے اسی جملے کے حتی اس کے اشارے پہلا اشارہ قرآن اور اطرت کے ہمراہ بہت سارے معارف ہیں بہت سارے معارف ہیں اور یہ معارف تجلیاں ہیں یہ معارف تجلیاں ہیں جو اہل زمین کو روشن کرتے ہیں اصحاب صفحہ ہم پڑے تھے اصحاب صفحہ میں سے ایک حارث ابن مالک کہ حارث ابن مالک نے کیا کہا حجرت کی مدینے سے مکہ سے مدینے کی طرف آئے چبوترے میں رہتے تھے مسجد نبی کے باہر جو چبوترہ بنا ہوا تھا رسول خدا سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے اور کہتے ہیں گویا میں ارش خدا کو دیکھ رہا ہوں یہ معارف تجلیاں ہیں یہ نور ہیں ان کے معارف ان کی تعلیم نور ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ نور ہیں یعنی یہ تجلیاں فرام کرنے والے ہیں یہ نور فرام علم کا نور جو اہل زمین کو روشن کرتے ہیں پس سالک جو خدا کی راہ میں چل رہا ہے اپنے سفر نامے میں ان تجلیوں سے جڑا ہوا ہو ان تجلیوں سے جڑا ہوا ہو تاکہ وہ مقامِ قرب تک پہنچے مقامِ وصل تک پہنچے اس باوسی باگ تک پہنچے جہاں اتنے پھول ہیں اتنی خوشبویں ہیں اتنے چشمیں ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے تعجب کرنے لگتا ہے ٹھیک پہلا اشارہ دوسرا پورا جہاں خداوند عالم کا مطیح اگر یہ یہ روشن ہو جائے ہمارے لئے یہ بصیرت آ جائے ہمارے اندر تو سمجھیں کہ ہم اندے نہیں ہیں کیا؟ پورا جہاں ہمیں متی نظر آئے خداوند عالم انسان تو ہٹ درم ہے لیکن پوری باقی مخلوق جو ہے وہ کیا نظر آئے متی نظر آئے سورہ فسلت آیت عمر گیارہ پس اس آسمان اور زمین کو فرمایا کہ اطاعت سے آؤ یا جبر سے دونوں نے کہا ہم اطاعت سے آئے ہیں ہم اطاعت سے آئے ہیں بس مخلوق خدا کس پر دلیل ہے؟ توحید پر دلیل ہے مخلوق کا ذکر خالق کو خالق کے دو ذکر میں لپٹا ہوا ہے یعنی ہر انسان خدا کے ذکر میں موقف ہو جائے موفق ہو جائے تو یہ ذکر انعیات الہی کا کاشف ہوتا ہے یعنی جو شخص بھی خدا کے ذکر میں کامیاب ہو جائے تو ذکر میں کامیاب ہو جائے ذکر تک پہنچ جائے تو توفیق کس نے دی؟ خدا بندی حالوں یہ ذکر انعیات الہی کا کاشف انعیات الہی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اگر کوئی فیض خدا میں شامل نہ ہو کسی کمال تک نہیں پہنچ سکتا اور جب لطف الہی آتا ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے اور جب انسان بیدار اور ہوشیار ہو جاتا ہے پھر خدا کے لطف کو یاد کرتا ہے جسے فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہاری توفیقات میں انعیتوں میں اضافہ کروں اور یہ اضافہ اور زیادہ بالا ذکر تک تمہیں پہنچ جائے پس کتنے ذکر ہیں؟ دو خدا کو یاد کرو خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے گا اور توفیقات میں اضافہ کرے گا آئندہ جب آوگے تو ذکر آپ کا کیا ہو جائے گا وسیع ہو جائے گا بلند ہو جائے گا فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ سورہ بَقْرَ آیت نمبر 150 چہارم ذکر کبھی صحف نسیان اور گفلت کے مقابلے میں ہوتا ہے گفلت عام ہے اور صحف اور نسیان خاص ہے یعنی آپ یہ کر دیں کہ صحف اور نسیان اقصامِ گفلت ہیں نسیان سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کے ذہن میں جو معلوم صورت تھی اب وہ مجہول بن جائے بھول جائے آپ اسے نکل جائے آپ کے ذہن سے آپ کے حافظے سے معلوم صورت نکل جائے دوم صحف سے مراد کیا ہے؟ صحف سے مراد ہے کام کرتے وقت توجہ نہ دینا توجہ نہ دینا توجہ اگر ایک چیز پر پڑی ہو تو دوسرا کام دو اگر کام کر رہے ہوں بالخصوص عورتیں جو تین چار چار کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان میں دیکھئے گا کہ دو کی طرف تو توجہ ہوتی ہے دو چلے جاتے ہیں ہاتھ سے ضائع ہو جاتے ہیں ہاں جی ذکر کبھی صحف صحف یعنی کام کرنے میں توجہ کا ہٹ جانا اور نسیان سے مراد ہے کہ حافظے سے معلوم صورت کا نکل جانا معلوم صورت کیا بن جائے مجہول بننا شروع ہو جائے ٹھیک یہ دونوں گفلت کی اقسام میں سے ہیں بس ذکر کبھی صحف نسیان اور گفلت کے مقابلے میں اور قرآن و عطرت صحف و نسیان گفلت سے دور کرنے آئے ہیں قرآن بھی اور محمد اور عالم محمد بھی عطرت علیہ السلام بھی سورہ زخرف آیت نمبر فورٹی تھری فستم سک بللزی ہو ہی علیق پھر آپ پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں اسے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے وحی کی گئی ہے بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں اِنَّكَ عَلَىٰ أَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكْ وَلِقَوْمِكْ فَصَوْفَ تَوْسْعَلُونَ بے شک وہ قرآن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے ایک ذکر ہے تم سب سے اس کے بارے میں سوال کیے جائے گا پانچوا خدا کے ذکر یاد روح اور اخلاق کے لئے کافی خدا کا ذکر یاد روح اور اخلاق کے لئے کافی اثرات رکھتے ہیں جن میں خدا کا بندہ خدا کا بندہ خدا کو یاد کرنا دل کی نورانیت سکون قلب خدا کی نافرمانی کا خوف گناہ کی بخشش علم و حکمت قابل ذکر ہیں یہ ساری چیزیں ذکر کے مسادیق ہیں یعنی خدا کو یاد کرنا دل کی نورانیت سکون قلب سکون قلب ہے تو یعنی ذکر خدا ہے ذکر خدا ہے گناہوں کی بخشش علم و حکمت یہ ساری چیزیں عام طور پر ذکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ذکر قلبی اور ذکر لسانی ذکر لسان کو ورد بھی کہا جاتا ہے ورد بھی کہا جاتا ہے اور ذکر اپنے حقیقی معنی میں یاد کرنا ہے اس نظریے کے مطابق ہر مخلوق اپنے وجودی مرتبے کے لحاظ سے ایک خاص مقام پر خدا کو یاد کرتی خدا کو یاد کرتی ہے اور ہر انسان بھی اپنے معبود کے بارے میں آگاہی کے ایک خاص مرتبے پر قرار پاتا یا اپنی حقیقی شناک کے بارے میں نسیان سے دوچار ہوتا حقیقی شناک بھول جاتا اسی لحاظ سے انسان کامل خداوند متعال کی یاد کا متجسم ہے اور اروج پہ ہوتا ہے انسان کامل جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ذکر متجسم ہے ذکر میں اہل ذکر میں ذکر کسے کہا گیا رسول خدا کو اور اہل ذکر کون ہوئے آل محمد علیہ وسلم یعنی رسول خدا متجسم ہیں ذکر میں کہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دس سال میں نے ایک ٹانگ پہ رسول خدا کو عباد کرتے ہو دیکھ متجسم تھے ذکر خدا میں ورد یا ذکر لسان کو بھی شریعت عرفان میں خاص اہمیت ہے اس کا مقصد انسان کا خدا کی طرف توجہ کرنا یعنی صحف سے دور ہو جانا اور خدا خدا کی یاد سے قلب کو زندہ کرنا نسیان یعنی معلومات نکلے گی مجہولات آئیں گے تو دل مردہ ہوگا دل کیا ہوگا مردہ ہوگا تاکہ اس ذکر اور مسلسل یاد کی روشنی میں ذاکر اور مذکور کے درمیان پردے ہٹائے جائیں یہ ذاکر اور مذکور ذاکر کون ہے بندہ مذکور کون ہے خدا بندہ پردے ہٹا دیے جائیں اسی لحاظ سے عرفان میں اذکار کا طریقہ اس عظیم مقصد تک پہنچنے کا مقدمہ شمار ہوتا ہے کہ ہم کس تک پہنچیں ذاکر کہاں تک پہنچیں مذکور تک پہنچیں جو عوالے میں کسرت ظلمت کے پردوں کو ہٹانے کے لیے سالک جو خدا کی راہ میں چل رہا ہے سالک اسے کہتے سالک کے وجود میں ضروری قابلیت پیدا کرتا ہے قابلیت بڑھتی جاتی ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ جب انسان معصیت کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا نکتہ آتا اسی طرح انسان نورانی حکمت کے چشم اس کے دل سے روایات میں آیا کہ حکمت کے چشم وہاں سے پھوٹ پڑتے ہیں جہاں سے حکمت کے چشم پھوٹنا شروع ہو جائیں سالک کے سفر کی تدا شروع ہو جاتی پھر وہ مخلوق سے حق کی طرف سفر کرتا ہے حق سے حق کی طرف سفر کرتا کہ انسان اپنے ہاتھ بلند کر دیتا کہ خدا وند عالم میں آجز ہوں کی پوری طرح تمہاری صفات کو سمجھ سکتا پھر تیسرا سفر کرتا ہے پھر کوئی منصب ملتا ہے تاکہ لوگوں تک آئے خالق سے مخلوق تک آتا ہے پھر مخلوق میں زندگی گزارہ ہوتا ہے کس بنا پہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا اس چیز میں اس چیز کے ساتھ اس چیز سے پہلے اس چیز کے بعد پس یہ سارے فائدے کس کے ہیں ذکر کے ہیں اور بالخصوص یہ ماہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا میار ہے بلند اخلاق جن کا میار کیا ہے بلند اخلاق وہ بلند اخلاق کی بنا پر عامال انجام دیتے ہیں وہ نماز میں اس لیے جاتے ہیں تا کہ انسان بد اہدی سے بچے بد کولی سے بچے بے حیائی سے بچے وہ لوگ جن کا میار بلند اخلاق اور بلند اخلاق کی بنا پر عامال انجام دیتے ہیں ان کے کیلنڈر میں ان کے نقشے میں ان کے کیلنڈر میں پہلا ماہ ماہ مبارک رمضان پہلا ماہ ماہ مبارک رمضان اور ان کے کیلنڈر میں آخری ماہ ان کے سال میں آخری ماہ ماہ شہبان اسی وجہ سے آخری ماہ شہبان یا ماہ رجب اور ماہ شہبان جو دو آخری مہینے ہیں ان کے کلنڈر میں ان میں ان کی کوششیں اور تلاشیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تب آئیم 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 کی طرف سے زیادہ دعائیں آپ کو کہاں سے شروع ہوتے دیکھنے کو ملیں گی ماہ رجب اور ماہ شہبان بالکل خوص وہ خزانہ جو مناجات شہبان میں ہیں جس کو تمام آئیم 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 نے پڑھا اس خزانے کو ذرا نظر ڈالی گا اس خزانے پہ اسی وجہ سے آخری ماہ میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نالہ اور فریاد کو زیادہ کیا جائے گریے کو زیادہ کیا جائے زیادہ رویا جائے تاکہ یہ آخری ماہ ہے ایسا نہ ہو کہ آخری ماہ میں انسان مکروز ہو کے نئے سال میں وارد مکروز نہیں ہونا یہ کرس یہ تاوان ہم نے اپنے آپ سے ہٹانا ہے اور ہم نے اپنے آپ سے ہٹانے کے لئے آخری ماہ کون سا ہے ماہ رجب کے بعد ماہ بس نئے سال کی آمد ہے یہ نئے سال سمجھیں یہاں ہم نے صحیح طرح سے لینا ہے تاکہ پورے سال کا صحیح رزق ہمیں ملے بس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کے اس ماہ میں ہم مکروز نہ ہوں بلکہ گریہ وزاری اور تلاش و کوشش ہماری زیادہ ہو جائے تاکہ ہم بغیر کرس کے اس ماہ سے نکلیں وصل اللہ محمد اہل بیت طیبین اتح سلام